بسم اللہ الرحمن الرحیم کم مقدس کی اطراف زیارات کے ساتھ کروانے بابا علیہ چبکال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیت النور جو کہ بی بی معصومہ سلام علیہ کا گھر تھا اس کی زیارت کی اور آج میں امام زادہ موسیٰ مبرکہ کی زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہاں پر تین زیارات ہیں ایک امام زادہ موسیٰ مبرکہ اس کے بعد چہل اختران کے جو امام موسیٰ مبرکہ کی اولاد میں سے چالیس لوگوں کی قبریں ہیں ایک ہی ذریع کے اندر اسے چہل اختران کہا جاتا ہے اور تیسری زیارت امام زادہ زیاد انشاءاللہ یہ تینوں زیارات کریں گے عام طور پر یہاں پر اس طرح رش نہیں ہوتا لیکن یہاں پر آج ایک شہید کے رسومات تھیں اور اس وجہ سے یہاں پر یہ ایرانیوں کا رش ہے یہ بالکل میرے سامنے یہ ممبر لگا ہوا ہے اور یہاں پر رسومات ادا کی جا رہی ہیں یہ سامنے پردے کے ساتھ خواتین کی انٹرنس ہے اور دائیں سائیڈ پہ یہ سامنے یہاں پہ امام زادہ زیاد کی بائیں سائیڈ پہ زیارت ہے یہاں پہ یہ سپیکر لگا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ شخص اندر داخل ہوا ہے یہ امام زادہ زیاد ہیں اور یہ بالکل دائیں سائیڈ پر بالکل سامنے سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں یہیں پہ مومنین اندر داخل ہوتے ساتھ ہی دائیں سائیڈ پہ شعود جمع کرواتے ہیں اور بالکل سامنے امام زادہ موسیٰ مبرکہ کی زیارت ہے موسیٰ مبرکہ امام محمد تقی کے فرزند اور امام علی نقی کے چھوٹے بھائی ہیں آپ کا شمار علماء میں سے ہوتا ہے اور آپ نے امام محمد تقی علیہ السلام سے روایات نکل کی ہیں یہ چہل اختران ہے چالیس قبریں اور یہ سامنے امام زادہ موسیٰ مبرکہ مبرکہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ نکاب سے آپ ہر وقت اپنے چہرے کو چھپائی رکھتے تھے یعنی آپ کی بارے میں روایات ہیں کہ انتہائی حسین و جمیل تھے اس وجہ سے برکے سے اپنے آپ کو چھپائی رکھتے تھے اس لئے آپ کو مبرکہ کہا جاتا ہے یہ آپ کی مرکد مبارک کا ذریع کا اندرونی منظر امام زادہ موسیٰ مبرکہ رضوی سادات کے جبدے آلہ ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں مختلف جگہ پہ رضوی سادات آپ سنتے رہتے ہیں علی رضا رضوی اور اس طرح کے جو سادات ہیں آپ کے جد یہ امام زادہ موسیٰ مبرکہ ہیں امام محمد اکیل اسلام کی شہادت تک آپ کا قیام مدینہ میں رہا اس کے بعد آپ کوفہ چلے گئے اور کچھ مدت وہاں رہے اور سن 256 ہجری میں آپ نے سکونت کے لئے شہر کم کا انتخاب کیا البتہ بعض شہریوں نے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا اور آپ کا شان چلے گئے کچھ عرصہ بعد کم کے لوگ اپنے عمل سے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ آپ کم واپس آجیں اور آپ تشریف لے آئے نکل کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کم میں سکونت اختیار کر لی تو آپ کی بہنیں آپ کے پاس کم آئیں اور انہوں نے بھی کم میں ریائش اختیار کی اور وہیں پر آپ کا انتخاب ہوا اور بی بی کے حرم کے اطراف میں دفن کی گئی موسیٰ مبرکہ کے روزے میں آپ کی قبر کے اطراف میں موجود خاندانی مقبرے میں آپ کے بیٹوں اور حالات میں سے بعض افراد دفن ہیں یہ مقبرہ چہل اختران کے نام سے مشہور ہے یہ سامنے بلکل وہ ذریع ہے کہ جس میں آپ کے امام زیادہ موسیٰ مبرکہ کے خاندان کے چالیس افراد کی قبریں ہیں اور ان چالیس میں سے چودہ افراد کے نام تاریخ حکم میں ذکر کیے گئے ہیں البتہ یہاں پہ ذریع کے اندر آپ دیکھیں گے تو تقریباً چالیس نام یہاں پر آپ کو مل جائیں گے یہ وہ ذریع ہے کہ جس میں امام زیادہ موسیٰ مبرکہ کی اولاد آپ کی قبریں ہیں اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہم تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے یہ دو زیارات اس ایریا میں ایک امام زیادہ موسیٰ مبرکہ کی اور دوسرا چہل اختران یعنی امام زیادہ موسیٰ مبرکہ کی اولاد میں سے جو ہستیاں یہاں پر مدفون ہیں انشاءاللہ آپ یہاں سے باہر نکلیں گے اور باہر جاننے کے بعد آگے امام زیادہ زید آپ کی زیارت کریں گے یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ جوتے جمع کروانے کی جگہ ہے اس حرم میں داخلے کے لیے یہیں پہ شوز وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں یہ باہر سین ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایرانی مومنین یہاں پر ایک شہید کے رسومات کی اتائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر کافی دیر مجلس ہوئی ہے اور لوگوں نے اس شہید کو خراج تحسین پیش کیا یہ ہیں جی امام زیادہ زید حضرت موسیٰ مبرکہ کے روزے میں آپ کی مرکت مبارک ہے آپ کا نام زید ہے اور فیض کمی نے آپ کا سلسلہ نصب نو واسطوں سے امام زین اللہ عبدین تک پہنچایا ہے یعنی امام زین اللہ عبدین کے اولاد میں سے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مسجد جمگراند کی زیارت کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا مومنین سے گزارے شہید کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ